بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معاذ سامین اکرام حج بیت اللہ اللہ کا ایک بہت بڑا حکم اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسلمانوں پر ایک بہت بڑا فرض ہے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا فریضہ اور دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے حج بیت اللہ یعنی بیت اللہ کا حج تو اسو آپ کی نظر یہ بھی کرتا چلوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا جب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب حج بیت اللہ کو موقوف نہ کر دیا جائے یعنی حج کو کینسل نہ کر دیا جائے حج کو منسوح نہ کر دیا جائے دوستو یہ انتہائی اہم بات ہے اور بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے آج یہ حج دو ہزار بیس کی میں بات کر رہا ہوں حج دو ہزار بیس پوری کوشش کی جاری ہے کہ یہ موقوف ہو جائے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سعودی حکومت ہے اور جو سیاست میں سعودی حکومت کے ممبران ہے اکثریت یہ کہتی ہے کہ حج دو ہزار بیس موقوف کر دیا جائے کینسل کر دیا جائے اس کی وجوہات بہت ساری بتاتے ہیں اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ حج کو کینسل نہ کیا جائے حج کو جو ہے لیمیٹڈ رکھا جائے مطلب زیادہ لوگوں کو کچھ لیمیٹڈ کنٹریز کو اجازت دی جائے محدود لوگوں کو اجازت دی جائے جو آ کے حج ادا کر دیں یہ بھی اہم رائے ہیں بہتر رائے ہیں حج کو کینسل نہ کیا جائے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حج کو موقوف نہ کر دیا مطلب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ حج کو بھی موقوف کر دیں گے مسلمانوں کی کثیر تعداد کے ہونے کے باوجود دوستو معذر سامین اکرام اور یہ لمحہ جو ہے بہت فکر کا ہے یہ جو گھڑیاں ہیں بہت اہمیت کی حامل ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ویسے تو پوری عمت پورے عالم کے انسانوں کے لیے لیکن مسلمانوں انسان مسلمان جو ہیں انتہائی پستی میں گر جائے گا مسلمان انتہائی پستی میں گر جائے گا اگر ایک سال کا حج کینسل ہو گیا یا یہ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کی ذلت شروع ہو جائے گی اور اگر حج کا کینسل ہونا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ مسلمان بے بس ہو گیا مسلمانوں کا ایمانی درجہ اتنا گر گیا کہ اللہ کے اتنے بڑے حکم کو توڑ دیا اور آپ کو بتاؤں گا اگر ایسا ہو گیا تو یہ جو ہے مسلمانوں کے گناہوں کی نحوصت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی مسلمانوں کے گناہوں کی نحوصت ہوگی مسلمانوں کی بے ایمانی ہوگی مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہوگی میں کہوں گا اس کے لیے ضروری کیا ہے اہم کیا میں آپ کو بتاؤں اس تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ مسلمان آج ہی سے اب ہی سے اللہ کے حضور توبہ کریں بہت سخت وقت ہے اور بہت نازک مرحلہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے بہت نازک مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ ناراض ہیں جس کی وجوہات یہ بن رہی ہیں کہ اللہ اپنے گھر میں آنے سے مسلمانوں کو روک رہا مطلب اللہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی حکومت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ ابھی تک قرائے دے رہے ہیں کہ حج بیت اللہ کو موقوف کر دیا جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے آیت کریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین محضرت سامین اکرام اس کا احتمام کریں کسرت سے اس کا احتمام کریں آیت کریمہ بڑی فضیلت بڑی برکت والی ہے اللہ پاک ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے اللہ پاک ہم ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت زبردست عمل ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہم سب کا حال